کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث پاک نہ میری عقل میں نہیں آرہی تو بھائی تیری عقل میں نہیں آرہی تو تم اپنی عقل کا علاج کراؤ قرآن پاک اور حدیث پاک کا تو اس میں قصور نہیں عقل میں نہ آئے تو حدیث پاک کا قصور ہوتی عقل میں تو انسان کی اپنی پدیش نہیں آتی جس طرح انسان کو اللہ نے پیدا کی ہے یہ پدیش انسان کی عقل میں آتی کہ ایک ذرے سے اللہ پاک نے اتنا بڑا انسان کیسے بنا دی تیری اپنی پدیش عقل میں نہیں آتی تیرا سننا عقل میں نہیں آتا تیری آنکھیں عقل میں نہیں آتی تیرے بولنا عقل میں نہیں آتا تیرا کوئی وجود کا ایسا حصہ نہیں جو عقل میں آج ہے اگر اللہ کی مخلوق تو اپنی عقل پہ لے جائے گا تو تو اپنے آپ کو نہیں ماننے گا یہ لئے ماری عقل کا لیول چھوٹا ہے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ عقل والے اور اللہ سبحانہ وتعالی تو ہے ہی حکیم سیانوں کو سمجھ دینے والی اللہ کی ذات تو اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں اپنی عقل کو آگے نہیں رکھتے پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے سیدھے راستے سے پھٹک جاتا ہے جتنے بھی کافر آئے ہیں انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی عقل کو رکھ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کیوں نہیں مانتے تھے اپنی عقل سے نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں لو آئی تک یہ ہماری بکری اچھرہ ترہا ہے خجوروں کے بدلے اور آج ہمارا رسول بن گا باپ ان کا سر پہ نہیں تھا یتیم پیدا ہوئے آج ہمارا رسول بن گا اگر وہی آنی تھی تو کسی سردار پہ آتی کسی مالدار کے پاس آتی جن کے پاس سرداری بھی ہے مال و دولت بھی ہے سونا چاندی بھی ہے وہی ان پہ آتی اس پہ آنی تھی انہوں نے اپنی عقل کی بنا پہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں تو معذرت کے ساتھ جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہتا ہے وہ نا ہی ماننے وہ ابو جال کا ساتھ رہے ابو جال اطبہ شہبہ وہ تھے جو کہتے تھے ہم زیادہ سے آنے تو نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ ہمارے تک پہنچ جائے ہماری عقل میں آئے تب بھی حق ہے نہ آئے تب بھی حق عقل ہماری قرآن کو نہیں مانتی قرآن کے اندر بے شمار چیزیں شروع سے آپ پہلے اس پارے سے شروع ہو جائیں کوئی چیز ہے جو انسان کی عقل میں آجی انسان کی عقل میں زمین نہیں آتی کہ پانی میں اللہ نے زمین کے بیڑے کو کیسے کھڑا کر دی انسان کی عقل میں آسمان نہیں آتا کہ بغیر شتون کے اللہ نے آسمان کو کیسے کھڑا کر دی جو اللہ کے مقابلے میں اپنی عقل آتا ہے اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے مسلمان آدمی اللہ کے مقابلے میں اپنی عقل ہی رکھتا موسیقی